اب یہ مصرہ کے ساتھ دوسرا مصرہ ملانا تھا شوہرہ کو جمع کیا کوئی نہ لکھ سکا تو یہ مصرہ ایران سے پاکستان کے اندر اندوستان کے اندر زیب النساء کے پاس آیا انہوں نے تین دن تک کوشش کی لیکن ان سے بھی مناسب مصرہ نہ بن سکا تیسے دن ان کی آنکھوں میں جلن ہوئی سرمہ لگایا اور ایک آنسو جو تھا سرمہ کا سرمہ اس سے ملا ہوا وہ شیشے پہ گرا تو فوراں اس نے دوسرا مصرہ بنا کیا کہ دورے اب لکھ سے کم دید موجود چت کبرا موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا ولے عشقے بطانے سرمہ آلو لیکن محبوب کی آنکھوں کا وہ آنسو جس میں سرمے کی دھاریاں ہیں وہ دورے ابلق ہے اس پہ جناب پوری دنیا کے اندر عشق کر بیٹے تو ایران کے شہزادے نے کہا زیب النساء سے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے جواب دیا کہ جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے میری کلام کے اندر دیکھے میں اپنی کلام کے اندر ایسے پوشدہ ہوں جیسے پھول کے اندر خوشبو پوشدہ ہوتی ہے لہٰذا مجھے تم دیکھ نہیں سکتے تو شہزادہ متاثر ہوا اور وہ توفے لے کر اندرستان آیا مہمان بن کر تو زیب النساء مخفی نے ان کی دعوت کیے اور قسم قسم کے کھانے اس کے لیے تیار کیے تو کھانے جب کھا رہے تھے تو شہزادے کو مزاج سوجی اس نے کہا کہ سم بوسہِ بیسن میں خواہا میں بیسن کا سم بوسہ چاہتا ہوں یہ تو صحیح معنی ہے اور غلط معنی اس کا یہ ہے کہ سم بوسہِ بیسن کہ سم بوسہ کو بغیر سن کے چاہتا ہوں تو سم بوسہ سے اگر سن اٹھا دیا جائے تو بوسہ رہ جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا اور ایسی فلبدی شاعرہ تھی کہ باگ کے ادھر بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی شیر اس نے بنایا کہ چہار چیز غمِ دل برد قدام چہار شراب و سبزہ و آبِ روان و روہ نگار چار چیزیں انسان کے دل کے غم کو دور کر دیتی ہیں شراب سبزہ باغ آبِ روان بیٹا ہوا پانی و روہ نگار اور معشوق کا چہرہ تو یہ پڑھ رہی تھی زور زور سے تو باپ آ گیا شاہ جہان بادشاہ تو اس نے کہا کیا پڑھ رہی ہے اس نے کہا یہ میں نے شیر بنایا ہے کہ چہار چیز غمِ دل برد قدام چہار نماز و روزہ و تسبیح و توبہ استغفار چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ حاصل ہو جائیں تو انسان کے تمام غم مٹ جاتے ہیں وہ کون سی چار چیزیں ہیں نماز و روزہ و تسبیح و توبہ استغفار نماز و روزہ تسبیح و توبہ اور استغفار تو اُت زمانے کے شعرات بڑے عجیب